سب سے پہلے تلاوتِ قرآن باطن کرے تیرا پھر تیری زبان کرے گی تو اکس کہلائے گا اگر بغیر تلاوتِ قرآن باطن میں کیے صرف زبان کر رہی ہے تو یہ دھوکہ کہلائے گا یعنی یہاں کی ہماری عبادتیں یہاں کا تلاوتِ قرآن یہ سب کچھ اکس ہے کس چیز کا عقس ہوگا اگر ہم نے باطن میں قرآن پڑھا ہوگا تو وہ حقیقت ہوگا اور یہاں جو قرآن ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں یہ اُس کا عقس ہے اور عقس کب ہوگا جب آئینے کے سامنے بندہ خود کھڑا ہوگا تو عقس آئے گا آئینے میں اگر بندہ ہٹ جائے تو عقس بھی نہیں ہے نا یہاں تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ آپ ہٹے آئینے کے سامنے سے تو عقس بھی ہٹ گیا لیکن جب یہی بات ظاہر اور باطن کے معاملے میں ہوتی ہے تو آپ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تلاوتِ قرآن باطن کرے تیرا پھر تیری زبان کرے گی تو عقس کہلائے گا اگر بغیر تلاوتِ قرآن باطن میں کیے صرف زبان کر رہی ہے تو یہ دھوکہ کہلائے گا اسی لئے فرمایا اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب اور پھر بزرگ مانتے بھی نہیں ان باتوں کا اگر صرف زبان سے قرآن پڑھ رہا ہے نا یہ کیا کر رہا ہے تلاوت نہیں ہو رہی ہے تلاوت تب ہوگی بھلے باطن میں جا کے تیرا باطن پڑھے یا وہ باطنی چیزیں ہیں تیرے سینے میں جو بیدار ہو گئی ہیں وہ تیرے سینے میں ہی بیٹھ کے پڑھیں تب قرآن پڑھنا کہلائے گا جب دل کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے قرآن پڑھا جائے گا کُل ہوا اللہ احد پھر آہستہ آہستہ اس میں تیزی آئے گی پھر یہ جو دل اللہ ہو اللہ ہو کرتا ہے پہلے ایک دن آئے گا کہ کلمہ پڑھے گا پانچ ذربی پانچ ذربی کلمہ پڑھے گا پھر اس کے اندر ترنم میں آئے گا پھر یہ پورا قرآن پڑھنے لگ جائے گا پھر تو آرام سے بیٹھنا یہ قلب پورا قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے خدا کی قسم مجھے بھی کبھی یقین نہیں آتا تھا لیکن سرکار کی ذات گواہ ہے جب میں نے خود اپنے قلب کو جسہِ قلب کو ساری رات قرآن پڑھتے دیکھا تب مجھے سمجھ میں آیا یعنی جب میں سرکار سے وابستہ ہوا اُس کے ایک ڈیڑھ سال کے اندر اندر یہ ہو گیا کہ میں لیٹا ہوں خدا کی قسم اللہ کا رسول گواہ ہے کہ ساری رات لطیفہِ قلب قرآن پڑھنا اور دوسری چیز کیا ہوتی جب قابے میں ازان ہوتی تو قلب بھی ازان دیتا بخدا سرکار گواہ ہیں قلب نے ازان دی ہے تو میں سوتے میں اٹھاؤں اچھا جب وہ ازان کی آواز آ رہی تھی تو اُس وقت جو ہے نا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو یہ مولوی کو چین نہیں ہے سالے کو اچھا میں ایسا سوچ رہا تھا لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر مجھے پتا چلا کہ مولوی کا خصور نہیں ہے یہ ازان کی آواز تو میرے قلب سے آ رہی ہے اور تو یقین کر جب تیرا باطن زم ہو جائے گا اور تو ایک چکر ریاض الجنہ کا لگا لے گا پھر پتا کیا ہوگا پھر جب سرکار وہاں آواز دیں گے وہ آواز تجھے اپنے سینے میں سنائی دے گی اور جب وہ آواز سینے میں سنائی دے تو پھر وہ مرد کا بچہ ہوگا جو اُس سینے کی آواز کو سن کر بھی اِس دنیا میں بیٹھا رہے اور کہے کہ میں نے مرشد سے وعدہ کیا ہے کہ پرچارِ مہدی کا علم اُٹھا کر کے رکھوں گا میں نہیں جا رہا اللہ میں غیب میں یہی پر بیٹھا ہوں یہ بہدری کا کام ہے ورنہ وہ جو آوازیں آتی ہیں سینے میں سرکار کی جو آوازیں آتی ہیں سینے میں فلاں تم ادھر آؤ فلاں وہ کہاں ہے اب وہ آوازیں جو دیتے ہیں سرکار وہ آوازیں دیتے ہیں اندر کی چیزوں کو وہ سرکار کے ساتھ ہیں ان کو بلاتے ہیں وہ جسم سمجھتا ہے کہ مجھے بولا رہے ہیں جیسے آواز آئی اِ Pearsonos ادھر آؤ تو میں بھاگاAmerica اَدھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں سرکار مجھے بولا رہے ہیں تو آوازیں دیتا نہیں وہ جو تیرے اندر کی چیزے ہیں وہ میری ہوگئے ہیں اب میں نے ان کو آواز دی تجھے توڑے آواز دی یہ جسم سمجھتا ہے کہ مجھے آواز دی ہے وہ جسم کو آواز نہیں وہ جو اندر چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں نا وہ اُن کو بولتے رہتے ہیں اب ہم سنتے رہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم کو کیا کیا بولا جا رہا ہے اور ہم کو جانے کی اجازت نہیں ہم کو بزنی کیا کیا بولا جا رہا ہے ہم کو کہاں بولا جا رہا ہے جو مال اُن کا ہے اُنہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے یہ بیکار مال ادھر رہ گیا ہے اب یہ یہاں بیٹھا ہو یا قبر میں چلا جائے اندر کی چیزیں تو چلی گئیں یہ تو ایک ڈھانچہ ہے اصل مال تو وہ ہے جس طرح میں نے اپنی شاعری میں کہا کہ دل گوھر شاہی لے گیا ایمان دھروئی پہ گیا دل گوھر شاہی لے گیا تو اب وہ دل گوھر شاہی لے گیا تو اب اندر کیا بچا اندر تو بس نقش و نگار ہیں ایک سلکتے ہوئے سسکتے ہوئے دل کی اندر تو ایک نقش و نگار ہے بس کبھی یہاں کوئی ہوتا تھا اُس سے انسیت ہے وہ اندر کی چیزیں تو چلی گئیں اب انہی سے وہ مخاطب ہوتے ہیں چلی جارا جاؤ اب وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے مخاطب ہیں لیکن وہ مخاطب ان چیزوں سے جو ان کے ساتھ باطن میں رہ رہی ہیں ایک دوہ بڑا مزا ہے عالم غیب سے چند وہاں کے پرندے آئے اور وہ وہاں کا کلمہ پڑھ رہے تھے اب وہ پرندہ کوئی میرے یہاں سے جائے کوئی وہاں سے جائے ظاہر میں یہاں سے جائے وہاں سے جائے میں بڑا خوش اب دو چار دفعے وہ مناتے ہوئے گئے میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے بھی کچھ پرندے نکلے اور وہ پرندے وہ بھی غیب کا کلمہ پڑھنے لگے وہ جو پرندے نکلے تھے اب میرے اندر سے جو پرندے نکلے ان کا ذکر سن کے ان کی سوریلی آواز سن کے وہ جو ادھر سے پرندے آئے تھے وہ صرف یوں گھر کے بیٹھ گئے اور پرندے 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 ایک کو بڑی حیرت ہوئی، اچھا وہ زمین پر اُس سے سیکھا تو اُنہوں نے پھر قدموں کو بوسا دیا اور اُڑ گئے میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے سینے میں بھی پیدا ہو۔ اِس دنیا کی جو اصل غرض ہے یعنی جو ریل پرپس ہے اِس دنیا میں آنے کا وہ کیا ہے؟ وہ بتایا گیا ہے کہ یہ آیت ہے اَلِفْ لَامْ مِیمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرَيْبَ فِي خُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کہ یہ ہے اللہ کی کتابِ برحق اِس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے اُن پرحزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لے آئے ہیں تو جو شخص راہِ غیب اور صاحبِ باطن اولیاء اللہ کو عیب لگاتا ہے، اُن کی غیبت کرتا ہے وہ شخص مومن مسلمان نہیں ہوسکتا بعض لوگ باطن میں محض اہلِ باطل زندیق ہوتے ہیں، گو ظاہر میں علم سے آراستہ پیراستہ، ظاہر میں دوڑی پوری، امامہ شریف، کالا پیلا، نرا، ہرا، نیلا اور اندر کافر و زندیق جو شخص راہی شکریہ